اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم یہاں پر آئے ہیں مال میں گروسری کرنے کے لیے اور میں نے سوچا کہ یہاں پر آپ سے تھوڑی سی بات چیت کر لوں اور آپ لوگوں کو ساتھ تھوڑی سی روٹین بھی شیئر کر لوں لیکن ہوا کچھ ہی ہوں کہ میں نے جب ویڈیو بنانے لگی نہ میں نے ویڈیوز بنائی تو مجھے بار بار جو وہاں کے سیکیورٹی گار تھے وہ آکے کہہ دے تھے کہ میں ہم کیمرہ بند کر دیں کیمرہ بند کر دیں یہاں پر علاو نہیں ہے غرض کہ جہاں پر میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی نہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر کیمرہ بند کر دیں بند کر دیں تو یہ ہم نے سارے گروسری ہم نے کی اب یہاں پر ہم کروا رہے ہیں بل یہاں پر میں نے کیمرہ جب آن کیا تو شکر ہے مجھے کسی نے آکے یہ نہیں کہا کہ کیمرہ بند کر دیں ادر ویس پورے مال میں جہاں پر میں ذرا سی ویڈیو بناتی تھی تو مجھے کہتے تھے کیمرہ بند کر دیں پھر مجھے کرنا پڑتا تھا کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ پھر جو تھوڑی بہت ویڈیو ہوتی ہے وہ تو انسان شیئر نہیں کر سکتا نا گروسری ہماری ہو گئی ہے کمپلیٹ یہاں پر ہم بل کروا رہے ہیں اور میں منتھ ٹو منتھ گروسری نہیں کرتی ہوں سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ دو دو مہینے کی گروسری بھی کر لیتی ہوں کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں مسالہ جات آٹا وغیرہ ایچ ان ایوریتنگ بہت ایزیلی چل جاتی ہے اور گرمیوں میں یہ ہے کہ منہ جلدی جلدی گروسری کرنی پڑتی ہے دس دن بیس دن کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں تھوڑا سا مسالہ جات اور یہ چیزیں ذرا فریش لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لیے میں بیس دن پچیس دن کے بعد دوبارہ سے گروسری کر لیتی ہوں دس دن کے بعد بھی کر لیتی ہوں آٹا وغیرہ اور جو بھی چیز ختم ہو پھر ہم گروسری دوبارہ سے کر لیتے ہیں اب یہ میں نے تقریباً بیس پچیس دن کے گروسری کی ہے اور اس کے بعد جب نیکسٹ ابھی کیونکہ گرمیاں ہیں نا تو گرمیوں میں میں گروسری ذرا جلدی جلدی کرتی ہوں اور سردیوں میں ذرا گروسری لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے موسم ٹھیک رہتا ہے اب یہاں پر جو سبزیاں وغیرہ وہ ابھی میں نے ایٹ نہیں کی ہیں وہ ہم آن لائن آرڈر کر لیں گے کیونکہ اس مال کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں سے ہم آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں ہم گروسری اپنی مرضی سے کر جاتے ہیں پھر گھر جا کے جو چیزیں ہماری رہ جاتی ہیں اور اس کو ہم آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں گھر میں ڈیلیوری کر کے ہم سے پیمنٹ لے ریتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے گھر میں آرام سے پہنچا دیتے ہیں تو جو چیزیں ہم اس طرح سے گاڑی میں اگر زیادہ ہو جائے ہمارا سامان وغیرہ تو پھر ہم جو ہے وہ کچھ گروسری چھوڑ دیتے ہیں اور گھر جا کے ان کو آرڈر لکھوا کے چلے جاتے ہیں گھر ہمیں یہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اس لئے ہم اسی مال سے گروسری کرتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کہاں سے گروسری کرتے ہیں اور کتنے مند کی گروسری آپ کر کے رکھتے ہیں سائی ڈیلیور میں ساتھ شیئر کیجئے گا اور اب میں آپ سے کرتی ہوں کچھ خاص باتیں ہزپینڈ آسکریم کھانے چلے گئے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کلیئر کر دوں اچھا جو خواتین میرا خلاف ویڈیو بنا رہی ہیں نا بلیم مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی اچھے کام میں قدم رکھتے ہیں نا جب بھی آپ کسی اچھے کام کا تہیہ کرتے ہیں اور آپ کسی جس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو تکلیف کا سامنا رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ابھی تو کم خواتین بنا رہی ہیں نا آگے اور بھی بہت سی خواتین بنانا شروع کریں گی کیونکہ افکورس ان کو میری باتیں حضم نہیں ہو رہی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سمن کہنا کیا چاہ رہی ہے سمن کہہ کیا رہی ہے دیکھیں معاشرے کے اندر جتے میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں نا یہ ہمارا قصور ہوتا ہے اگر ہم اپنے لڑکوں کی تربیت اچھی طرح سے کریں اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی طرح سے کریں اپنے بیٹے کو عورت کی تعظیم سکھائیں اس کی عزت کرنا سکھائیں تو نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو مارے نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بتمیزی کریں نہ طلاقیں ہوں اور نہ ہی گھر کا سکون برباد ہو اور جب ایک مرد ایک عورت کی عزت کرے گا یا پھر ایک عورت جب اپنے بیٹے کو صحیح ترغیب دے گی اور وہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا تو بیوی جو ہے وہ گھر کا محول کافی حد تک صحیح رکھے گی اور اگر بیوی گھر کے اندر تمیز سے رہے گی عزت سے رہے گی ہمیں گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کی ماں نے اس کی تربیہ ٹھیک نہیں کی اس وجہ سے وہ مرد ایسا کرتا ہے اچھے اور نسلی مرد اور اچھی ماں کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ نہ تو گالیاں دیتی ہیں نہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ بیوی کو مارتے ہیں اور نہ بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو قصور کس کا ہوا عورت کا اور جب میں عورت کے خلاف بولتی ہوں تو میرے خلاف ویڈیو برنا شروع ہو گئی ہے کوئی وصلہ نہیں ہے میں بلکل پریشان نہیں ہوں نہ پریشان ہوں نہ تکلیف میں ہوں الحمدللہ میں حق کے لئے آواز اٹھا رہی ہوں اور میں یہ کرتی رہوں گی میں سے باز نہیں آوں گی میرے ٹک ٹک اکاؤنٹ پہ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ میرے فیس بک پہ میرے یوٹیوب پہ شارٹس میں میں جو کنٹنٹ ڈال رہی ہوں میں باز بلکل بھی نہیں آوں گی خواتین نے جو بولنا ہے بول لیں جو کرنا ہے کر لیں جی مرد بھیڑیا ہوتا ہے مرد یہ ہوتا ہے تو بھئی مرد کس کی گود سے نکلتا ہے عورت کی گود سے نکلتا ہے نا تو عورت اس مرد کو بھیڑیا نا بنائے نا اور اپنی گود سے نکلنے والے بچے کو انسان بنا کر بڑا کرے ٹھیک ہے اس کو تعظیم سکھائے اور پھر طلاقیں یوں ہوتی ہیں جی طلاقیں مردوں کی وجہ سے نہیں ہوتی عورت ہوتی ہے یا تو ساز ہوتی ہے یہ نندے ہوتی ہیں یا پھر کوئی دوسری عورت ہوتی ہے یہ طلاقی وجہ بنتی ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر کیا ہوتا ہے یا پھر عورت کی بد زبانی ہوتی ہے عورت کا برداشت نہ کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے طلاقی ہوتی ہیں تو جب عورت اپنی آپ کو کنٹرول کرنے تو طلاق کیوں ہوگی بھئی عورت برداشت کرے عورت اپنی آپ کو زبان نہ چلائے عورت مرد کی عزت کرے ساسیں اور نندیں ان کی زندگی میں انٹرفیرس نہ کریں تو کبھی بھی طلاق نہیں ہوگی مرد نہیں چاہتا کہ وہ طلاق دے لیکن کیا ہوتا ہے چار طرف سے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف پرپر گنڈے کرنے میں سیاستیں کرنے میں تو بھائی میں تو جو کہہ رہی ہوں میں کہتی رہوں گی اور اگر جس نے جو ویڈیو بنانی ہے میرے خلاف بناتی رہیں اور جو کہہ رہا ہے کہ میرے اور میرے ہزبن کے تعلقات خراب ہیں یہ وہ الحمدللہ میں اپنی شوہر کو فالو کرتی ہوں میرے شوہر میری رسپیکٹ کرتی ہیں اور ہمارے تعلقات بلکل ٹھیک ہیں اور مجھے یہ پروف کرنے کے لئے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں پروف کرتی پھر ہوں الحمدللہ میری زندگی پرسکون ہے اور میں وہ عورت ہوں کہ میں اپنی زندگی کی چھوٹی پریشانے کو حل کرنا جانتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کس طرح سے اپنی زندگی کی پرابلمز کو حل کرنا ہے اپنے شوہر کو کیسے پرسکون رکھنا ہے اپنے شوہر کو اچھے زندگی کیس طرح سے دینی ہے اور جب ایک بیوی اپنے شوہر کو بہت اچھی اور پرسکون زندگی دیتی ہے تو اس کا شوہر اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں باقی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جو مرضی دل میں آئے بولتے رہے بناتے رہے باتیں کرتے رہے جس طرح سے بھی کسی کا دل چاہتا ہے وہ ویڈیوز بنائیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یہ میرا ویڈیوز کا چینل ہے اس کے علاوہ سمن آباس میرا چینل ہے جس پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے بزنس کیسے سٹارٹ کیا اور میں کس طرح سے بزنس کر رہی ہوں اور جو بھی میری پرابلمز آتے ہیں کس طرح سے میری پرابلمز کو فیس کیا کیسے میرا اپنا بزنس ٹینڈ کیا کیسے میں گھر میں بیٹھ کے لاکھوں کما رہی ہوں کونٹینٹ ہے میں اپنی مرضی سے بناتی ہوں اپنی مرضی سے کہتی ہوں نہ تو مجھے کوئی کہتا ہے نہ مجھے اس کے کوئی پیسے دیتا ہے لہٰذا بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو جس کے دل میں آئے وہ کرے جو میرے دل میں آتا ہے میں وہ کرتی ہوں اور اپنا دھیر سرہ خیال رکھی گا اور دعوی مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ